پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا بار پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس مواصل کر دیا پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقع کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کر دی صحافتی تنظیموں کا شدید رد عمل کہا کہ صحافیوں کو چولہ بند نہیں ہونے دیں گے ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے ملتان میں چینل 24 نیوز کے لائسنس مواصلی پر صحافی تنظیموں سیاسی جماعتوں لیبر تنظیموں ایپکا اور دیگر کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ رہنماؤں نے پیمرا کے اقدام پر شدید نارے بازی کی صدر ملتان یونین اوف جنرل ایس شکیل بلوچ جنرل سیکیٹری شفقت بھٹا جمعیت علماء سلام سے مولانا ابوبکر عثمان اور دیگر رہنماؤں نے مظاہرے میں شرکت کی لئیہ میں 24 نیوز کے بندش پر کورٹ سلطان کی صحافتی برادری سراپا احتجاج صحافیوں کے احتجاج میں زلائی صدر، سرائکستان، قوم اتحاد، اللہ نواز سرگانی کی شرکت کہتے ہیں آزادی صحافت کو سلف کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ادھر لوگرہ میں بھی 24 نیوز کے بندش پر صحافی، تاجر برادری اور سیول سسائٹی سراپا احتجاج کہتے ہیں حکومت صد سننے اور اپنا احتساب کرے 24 نیوز ہمیشہ حق کی آواز بنا ہے صد جھکا ہے نہ کبھی جھکے گا جہانیہ کی صحافی برادری 24 نیوز کی لائسنس موتلی پر سرکوں پر نکل آئی پریس کب میں احتجاجی مظاہرہ کہا حق اور سچ دکھانے پر پیمرہ نے غیر قانونی پر بندی لگائی ادھر کہ روڑ پکا میں 24 نیوز کی غیر قانونی لائسنس موتلی پر صحافی برادری سراپا احتجاج کہتے ہیں حکمران سچ کی آواز دبانا چاہتے ہیں 24 نیوز کی بندش ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا مسلم لیقاف کی قیادت کا 24 نیوز سے بھرپور اظہار ایک جہتی 24 نیوز چینل کے لائسنس کی موتلی قابل افسوس اور بلا جواس ہے چودری شجاعت حسین، چودری پرویس الہی اور مونس الہی کا 24 نیوز چینل کا لائسنس پوری بحال کرنے کا مطالبہ کہا کہ پیمرہ میڈیا کے ساتھ بردارس اور دوستانہ رویہ رکھے اظہار رائے پر پابندی جہموری حکومتوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہے مولتان میں چینل 24 کی لائسنس موتلی کے خلاف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماوں کی متفقہ پریس کانفرنس زلائی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سفدر اقبال حاشمی کا کہنا ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے جو عوام کا ترجمان بنتا ہے حکومت اسی پر حملہ آور ہوتی ہے لیگی رہنما رانا سجاد حسین کا کہنا ہے کہ 24 نیوز چینل کے ساتھ ہر سطح پر موجود ہیں چیف جسٹس 24 نیوز چینل کی بندش کا از خود نوٹس لیں رہنما پیپلز پارٹی شاہد رزا صدیقت کا کہنا ہے کہ حکومت جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی 24 نیوز عام آدمی کی آواز بنا جو حکومت کو برداشت نہ ہوا جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات میں مولتان کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ کہتے ہیں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ مولتان میں بھی مکمل فال ہوگا جہاں ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہفتے میں تین روز موجود رہیں گے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے مطالق وعدے اور منصور پر عمل کر کے دکھایا ہے کہاں بنے گا جنوبی پنجاب کا سیکیٹریٹ ترجمان وزیرالہ پنجاب پارلیمانی سیکیٹری ندیم قریشی نے بہاولپور میں سیکیٹریٹ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹریٹ کے بہاولپور میں سیکیٹریٹ کے بیان کو مسترد کرتا ہوں مولتان کا مقدمہ لڑوں گا سیکیٹریٹ کی جگہ کے تعایون کے لیے عوامی ریفرینڈم کی تجویز دے دی بہاولپور میں جنوبی پنجاب کے سیکیٹریٹ بننے کی خوشی میں دکاندار کا انوکھا اقدام دکاندار کا بہاولپور میں سیکیٹریٹ کے قیام پر آج کے دن عوام کو مفت مٹھائی کھلانے کا اعلان دکان کی ملازمین مٹھائی کی ٹری لے کر شہریوں کا مو میتھا کرا رہے ہیں مسیحاؤں کا انکار مسیحائی پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں سے اٹھالیس ڈاکٹرز نے نوکری سے صیفہ دے دیا محکمہ سپیشل آلز ہیلت کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کے ڈاکٹرز کے مصافی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ریجو خان اسپتال سے بھی چار ڈاکٹر نے ملازمت چھوڑ دی سیول اسپتال بہاولپور شیخزید رہیمیہ خان سے بھی دو ڈاکٹر مصافی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا چوہتر میں سینڈیکیٹ اجلاس کا انعقاد اجلاس میں پانچ عرب 38 کروڑ پیسز زائد کا بجٹ منظور یونیورسٹی کے لیے فیکالٹیز اور شعباجات میں اضافے کی منظوری صدر پریسیب کی درخواست پر صحافیوں کے بچوں کا کوٹہ مختص صحافیوں کے بچوں کے لیے ہر سیشن میں دو سکالرشپ کی منظوری دے دی گئی تونسا شریف میونسپل کمیٹی میں صفائی کا مسئلہ مستقل حل کے لیے ایک کروڑ ستاون لاکھ کی لاغت سے جدید مشین دی خریدی جائے گی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزارگ کی جانب سے دو میرن ٹپرز پر بھیجوا دیا گئے ہیں ایسی تونسا کہتے ہیں کہ نئی مشین بری آنے سے صفائی کے معاملے کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے گا شہر اولیہ کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری مولتان کینٹ، گھنٹا گھر شاہ گردیس، گلگرس اور نیو مولتان میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان شدید گرمی کی وجہ سے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا آن لائن کلاسز لینے والے طلبہ مشکل میں کہتے ہیں جیسے ہی کلاس کا وقت ہوتا ہے بجلی غائب ہو جاتی ہے دیراغاز خان رکن آباد کالونی میں سیورش سسٹم ناکارا سیورش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہری سراپا احتجاج کہتے ہیں انتظامیں کو متعدد مرتبہ درخواستیں دیں مگر سنوائی نہیں ہوئی پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا بار پیمرا نے ٹونٹی فور نیوز کا لائسنس مواصل کر دیا پیمرا کا ٹونٹی فور نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کیٹیگری کے بارے میں ٹونٹی فور نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کر دی صحافتی تنظیموں کا شدید رد عمل کہا کہ صحافیوں کو چولہ بند نہیں ہونے دیں گے ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے آخری حد تک جوائیں گے ملتان میں چینل ٹونٹی فور نیوز کے لائسنس موطلی پر صحافی تنظیموں سیاسی جماعتوں لیبر تنظیموں ایپکا اور دیگر کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ رہنماؤں نے پیمرہ کے اقدام پر شدید نارے بازی کی صدر ملتان یونین اوف جنرلیس شکیل بلوچ جنرل سیکرٹی شفقت بھٹا جمعیت علماء سلام سے مولانا ابوبکر عثمان اور دیگر رہنماؤں نے مظاہرے میں شرکت کی لیہ میں ٹونٹی فور نیوز کی بندش پر کورٹ سلطان کی صحافتی برادری سراپا احتجاج صحافیوں کے احتجاج میں جلائی صدر سرائکستان قوم اتحاد اللہ نواز سرگانی کی شرکت کہتے ہیں آزادی صحافت کو سلف کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ادھر لودرہ میں بھی ٹونٹی فور نیوز کی بندش پر صحافی تاجر برادری اور سیول سوسائٹی سراپا احتجاج کہتے ہیں حکومت صد سننے اور اپنا احتساب کرے ٹونٹی فور نیوز ہمیشہ حق کی آواز بنا ہے صد جھکا ہے نہ کبھی جھکے گا جہانیہ کی صحافی برادری ٹونٹی فور نیوز کی لائسنس موطلی پر سرکوں پر نکل آئی پریس کب میں احتجاج ہی مظاہرہ کہا حق اور سچ دکھانے پر پیمرہ نے غیر قانونی پر بندی لگائی ادھر کہرورپکہ میں ٹونٹی فور نیوز کی غیر قانونی لائسنس موطلی پر صحافی برادری سراپا احتجاج کہتے ہیں حکمران سچ کی آواز دبانا چاہتے ہیں ٹونٹی فور نیوز کی بندش ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا مسلم لی کاف کی قیادت کا ٹونٹی فور نیوز سے بھرپور اظہاری ایک جہتی ٹونٹی فور نیوز چینل کے لائسنس کی موطلی قابل افسوس اور بلا جواز ہے چودری شجاعت حسین چودری پرویس الہی اور مونس الہی کا ٹونٹی فور نیوز چینل کا لائسنس پوری بہار کرنے کا مطالبہ کہا کہ پیمرہ میڈیا کے ساتھ بردارس اور دوستانہ رویہ رکھے اظہاری رائے پر پابندی جہموری حکومتوں مولتان میں چینل ٹونٹی فور کی لائسنس موطلی کے خلاف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی متفق کا پریس کانفرنس زلائی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی کا کہنا ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے جو عوام کا ترجمان بنتا ہے حکومت اسی پر حملہ آور ہوتی ہے لیگے رہنماؤ رانا سجاد حسین کا کہنا ہے ٹونٹی فور نیوز چینل کے ساتھ ہر سطح پر موجود ہیں چیف جسٹس ٹونٹی فور نیوز چینل کی بندش کا از خود نوٹس لیں رہنماؤ پیپلز پارٹی شاہد رزا صدیقت کا کہنا ہے کہ حکومت جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی ٹونٹی فور نیوز عام آدمی کی آواز بنا جو حکومت کو برداشت نہ ہوا جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات میں مولتان کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہم امود قریشی کا ٹویٹ کہتے ہیں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ مولتان میں بھی مکمل فال ہوگا جہاں ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہفتے میں تین روز موجود رہیں گے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے مطالق وعدے اور منصور پر عمل کر کے دکھایا ہے کہاں بنے گا جنوبی پنجاب کا سیکیٹریٹ ترجمان وزیراعلا پنجاب پارلیمانی سیکیٹری ندیم قریشی نے بہاولپور میں سیکیٹریٹ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے بہاولپور میں سیکیٹریٹ کے بیان کو مسترد کرتا ہوں مولتان کا مقدمہ لڑوں گا سیکیٹریٹ کی جگہ کے تعاین کے لیے عوامی ریفرینڈم کی تجویز دے دی بہاولپور میں جنوبی پنجاب کے سیکیٹریٹ بننے کی خوشی میں دکاندار کا انوکھا اقدام دکاندار کا بہاولپور میں سیکیٹریٹ کے قیام پر آج کے دن عوام کو مفت مٹھائی کھلانے کا اعلان دکان کی ملازمین مٹھائی کی ٹری لے کر شہریوں کا مو میتھا کرا رہی ہیں مسیحاؤں کا انکار مسیحائی پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں سے اٹھالیس ڈاکٹرز نے نوکری سے صیفہ دے دیا محکمہ سپیشلائزٹ ہیلت کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کے ڈاکٹرز کے مصافی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ویجو خان اسپتال سے بھی چار ڈاکٹر نے ملازمت چھوڑ دی سیول اسپتال بہاولپور شیخ زید رہیمیہ خان سے بھی دو ڈاکٹر مصافی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا چوہدر میں سینڈیکیٹ اجلاس کا انعقاد اجلاس میں پانچ عرب اٹیس کروڑ پیسز زائد کا بجٹ منظور یونیورسٹی کے لیے فیکالٹیز اور شعباجات میں اضافہ کی منظوری صادر پریس کی درخواست پر صحافیوں کے بچوں کا کوٹہ مختص صحافیوں کے بچوں کے لیے ہر سیشن میں دو سکالرشپ کی منظوری دے دی گئی تونسا شریف میونسپل کمیٹی میں صفائی کا مسئلہ مستقل حل کے لیے ایک کروڑ ستاون لاغ کی لاغت سے جدید مشینری خریدی جائے گی وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزارگ کی جانب سے دو میٹ ٹپرز پر بھیجوا دیا گئے ہیں ایسی تونسا کہتے ہیں کہ نئی مشینری آنے سے صفائی کے معاملے کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے گا